خداوند یسوسیٰ کے بابرکتان میں اموری نجات کے یوٹیوب چینل کے توسط سے میں آپ کے ساتھ ہم کلام ہوں آئیے میرے ساتھ استثناء کی کتاب اس کا پہلا باب اب اس کی چھٹی اور ساتھویں آیت دیکھیں خداوند ہمارے خدا نے حورب میں ہم سے یہ کہا تھا کہ تم اس پہاڑ پر بہت رہ چکے سو اب پھرو اور پوچھ کرو اور اموریوں کے کوہستانی ملک اور اس کے آس پاس کے میدان اور پہاڑی کتا اور انہیشیب کی زمین اور جنوبی اطراف میں اور سمندر کے ساحل در جو کنانیوں کا ملک ہے بلکہ کوہ لبنان اور دریائے فراد تک جو ایک بڑا دریائے ہے چلے جاؤ یہ حصہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پڑا ہے یہ موسیٰ کے ان بڑے بیانات میں سے ایک ہے جو اس نے اس کسنہ کی کتاب میں ریکارڈ کروائے اس میں موسیٰ بنی اسرائیل کو یہ یاد دلاتا ہے کہ بیابان میں خدا نے ان کے ساتھ کوہ سینہ کے دامن میں کس طرح سے باتیں کی تھی ہیں موسیٰ نے یاد دلاتا ہے کہ خدا ان سے ہم کلام ہو کر یہ کہتا ہے کہ تم اس پہاڑ پر بہت رہ چکے کوچھ کرو کیونکہ بنی اسرائیل جب ملکہ مصر سے نکلے تو اس کوئی سینہ کے دامن میں وہ آ کر ٹھہرے وہاں پر وہ تقریباً گیارہ مہینے سے دو سال کے عرصے تک رہے اور وہاں رہتے ہوئے وہ اس بات کے عادی ہو چکے تھے کہ انہیں ہر چیز میسر تھی انہیں پرات میسر تھی ان کی محافظت کی جاتی تھی ان کے مال موائشی کی محافظت ہوتی تھی اور ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ ان چاریس سالوں میں یا اس سارے عرصے میں ان کے نہ تو کپڑے پھرانے ہوئے نہ ان کی جوتھیاں پراب ہی نہ انہیں خوراک کی کمی آئی تو اس اعتبار سے بنی اسرائیل کوہ دامن کوہ سینہ کے دامن میں رہتے ہوئے کسی حد تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سستی اور کحلی کے شکار ہو چکے تھے کیونکہ انہیں ہر چیز میسر تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ اب ہر چیز ہمیں میسر ہے ہم یہی پر ٹکے رہیں خدا وہاں پر ظاہر ہو کر انہیں کہتا ہے کہ تم پوچھ کرو یہاں سے کیونکہ تم اس پہاڑ پر بہت رہ چکے ہو تمہاری منظر یہ نہیں ہے تمہاری منظر ملک کے قناع ہے اب جسمانی طور پر یہ وجہ میں سمجھاتی ہے کہ وہ کیوں وہاں سے آگے پڑھنا نہیں چاہتے تھے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور وجہ شاید یہ تھا کہ کوہ سینہ پر انہیں ایک روحانی تجربہ بھی ہوا تھا اور وہ تجربہ یہ کہہ دی کہ انہیں خدا کی شریعت بھی گئی تھا جس کے تحت انہیں خدا کی پسند اور ما پسند کا علم ہوا تھا انہیں خدا کی پاکیزگی کا تجربہ ہوا تھا تو شاید وہ حصت بار سے بھی آگے نہیں بڑھنا چاہتے تھے کیونکہ یہ ایکسپیرینس یہ تجربہ ایک لاسانی قسم کا تجربہ تھا تو دونوں اعتبار سے جسمانی اعتبار سے روحانی اعتبار سے وہ شاید یہ خیال کرتے تھے کہ اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے اس لیے وہ آگے بڑھنا نہیں چاہتے تھے لیکن خدا یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی طرح سے اپنے روحانی صفح میں یکسانیت کا شکار ہو جائیں کیونکہ روحانی سفر میں ہمارا کوئی پرمننٹ یا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے پولوس کہتا ہے کلیسیاؤں کے کہ تم آسمانی چیزوں کے تلاش میں رہو یہ زمین اور یہ خر ہمارا عارضی خر ہے اس لیے ہم اس پہاڑ پر بہت رہ چکے ہیں جہاں جہاں پہ بھی آتا ہے بنیسیل کو خدا نے کہا کہ تم اس پہاڑ پر بہت رہ چکے ہیں کوچ کرنے کے لیے کیا انہیں کرنا تھا کوچ کرنے کے لیے انہیں اپنے کیمپس کھاڑ نے جو انہوں نے اس پتریلی زمین میں شاید بڑی مشکل سے کیل ٹھونکے ہوں گے ان کو اتارنا تھا ان کو اٹھانا تھا گریزی میں اس کہتا ہے موسٹ بریک کھینپس اپنے خیموں کو اکٹھا کر کے آگے سفر کرنا تھا کیونکہ یہ ان کی منظر نہیں تھا اس لیے انہیں ملک کنان کی طرف دیکھنا تھا موجودہ حالات خوشگوار حالات کو دیکھ کر یا روحانی تجربے کی بریاد پر وہاں پہ انہیں ٹکنا نہیں تھا اس لیے خدا نے کہتا ہے کہ تم اس پارڈ پر بہت رہ چکے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسیحی بھی بہت دفع انہیں وجودہ کی بنا پر ایک ایسی جگہ آخر رک جاتے ہیں جہاں پر ان کی ترقی جہاں رک جاتی ہے جسمانی طور پر اگر کوئی شخص خوشحال ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہی سب کچھ ہے لیکن میرے قصیز بہن اور بھائی یہ سب کچھ نہیں ہے اس سے آگے کی چیزوں کے بارے میں سوچیں روحانی اتبار سے کئی دفعہ جہاں پہلی دفعہ مسیح ہوتے ہیں یا کسی طرح سے ہمارا کوئی ایسا لہسانی روحانی تجربہ ہوتا ہے تو ہم پھر چاہتے ہیں کہ وہی محور بنا رہے اور ہم آگے بڑھنے سے قطلاتے ہیں شاید آپ کسی کیمپ پہ گئے ہو یا کسی عبادت میں آپ نے حصہ لیا ہو اور وہاں پر آپ کا روحانی تجربہ ایسا خوشگوار ہو کہ آپ پھر چاہتے ہیں کہ یہ بس اسی ہم اسی محول میں رہیں اور آگے دنیا میں نہ بڑھیں خدا یہ کہتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو تمہیں اس پہاڑ پر بہت رہ چکی اپنے کیمپس توڑو گوچ کرو یہاں سے کیونکہ اس سے اچھی چیزیں اور باقی ہیں دوسری طرف ایک اور بات ہے کہ شاید کبھی ہم اس تجربے سے گزرتے ہیں کہ کوئی شخص ہمیں افینٹ کرتا ہے یا ہمیں دکھ کو چاہتا ہے مبسان کو چاہتا ہے اور ہم اس کو معاق کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ہم ایسے مقام پر آ کر رکھ جاتے ہیں اور ہمارے دل میں کرواہت رہتی ہے اور ہم اس سے آگے بڑھ نہیں سکتے مجھے نہیں پتا آپ کا پہاڑ کونسا ہے لیکن جیسا بھی کوئی پہاڑ ہے جس پر آپ آ کر ٹک کے لئے تو خدا آپ سے بھی آج کہتا ہے کہ تم اس پہاڑ پر بہت رہ جھٹے کونچ کروں آگے بڑھوں ایک کہانی کے ساتھ میں اس کو ختم کرتا ہوں ایک تفاہ دو بدست جو منکس تھے وہ اپنی منسٹری سے یا اپنے سنٹر سے نکلے اور وہ ایک طرف جا رہے تھے راستے میں دریا تھے تو دریا میں بہت دویانی تھی سلاح کا سما تھا تو اس دریا کے کنارے ایک لڑکی کھڑی تھی اور وہ دریا پار کرنے سے ڈھٹی تھی کیونکہ دریا میں سلاح کا تو ایک جو منک ہے اس نے اس سے کہا کہ آپ کیوں ڈھٹی کھڑی ہیں اس نے کہا کہ مجھے دریا کو اس طرف جانا ہے لیکن دریا چونکہ اس میں لہریں بہت تیز ہیں میں ڈھٹی ہوں کہیں بہنا جائیں تو ایک منک نے اسے اپنے کندوں پر بٹھایا اور تیرتا ہوا اسے دریا کے دوسرے پار چھوڑایا جب وہ واپس آیا تو وہ اپنے دوسرے ساتھی کے ساتھ پھر واپس اس اپنے سنٹر میں گیا تو اس رات جس جو شخص کھڑا تھا نیچے ایک طرف اس نے اپنے دوست سے کہا جس نے اس ٹڑکی کو بات کروایا تھا اس کہتا کہ مجھے آپ کے ساتھ بات کرنی ہوں اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے ہم بدست منکش کو یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی لڑکی کی یا خاتون کی طرف دیکھیں لیکن تم نے نہ صرف دیکھا بلکہ اس لڑکی کو اٹھایا وہ وہاں پر آپ اس کو دوسری طرف چھوڑایا تو وہ جس نے اس لڑکی کی مدد کی تھی اس نے کہا میرے بھائی میں نے اس لڑکی کو اٹھایا اس کی مدد کی اور اس کو دوسری طرف چھوڑایا آپ ابھی تک اس کو اپنے ذہن میں اٹھائے ہوئے ہیں تو اس طرح بہت ساری ایسی باتیں ہمارے ذہن میں رہتی ہیں ہم چیزوں کو بوجھ کو اٹھائی کرتے ہیں جن کو چھوڑ دینا چاہیے تو اگر آپ اس بوجھ کو اٹھائے ہوئے ہیں اس پہاڑ پر ٹکے ہوئے ہیں تو خدا کی ایسا آواز پر سنیں کہ آپ اس پہاڑ پر پہوٹ رہ چکے ہیں آگے پڑھیں اور روحانی سفر میں آگے پڑھیں اور ترقی کرتے چلے جائیں خدا آپ کو اس کلام کے وسیرے سے پہنے پڑھیں کام ٹکے کام ٹکے کی کام ٹکے